جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئی تو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کیا بنائیں تو جلدی سے آپ دو ادت انڈے اور ایک کپ بیسن سے یہ زبردست سابחلوہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خشہ ہم دی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیوں بہت ہی زبردست اور مزے کی ری سپیج جی بہت ہی کم بجیٹ میں آج ہم بنائیں گے بیسن اور انڈے کا حلوہ بیسن اور انڈے کا حلوہ بنانا بہت آسان ہے یقین جانے یہ بہت مزے کا بن کے تیار کر سک گا بیت صرف کام ٹائم میں نہیں ہے بیسم اللہ علیہ re-حمد نرہمYou共 ڈسرے انڈے کا خیلوہ بنانے کیلئے سب سے پہلے چاہتے ہیں ، ایک صاف و wood لے دیں گے ابھی ہم اس مجakedون شامل کر دیں گے بسم اللہ علیہ re-حمد نرہم ایک کپ ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اس کے بعد ہم ایک کپ چینی شامل کریں گے اس کپ کے ساتھ میں نے ماب کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اسی کپ کے ساتھ ہم بیسن کا بھی یوز کریں گے یہ ایک کپ چینی دیا اور ایک کپ اسی سے میں بیسن کا استعمال کروں گی تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں تو اچھے سے چینی کو ہم مکس کریں گے جی تو چینی کو مکس کرتے کرتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد انڈے شامل کر دیں گے اگر آپ بیسن اور انڈے کا حلوہ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئنٹی زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے ان تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ جو انڈے میں نے شامل کی ہیں وہ بھی اچھے سے اس طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے اور چینی بھی اچھے سے مکس ہو جائے گی اچھے سے بیٹر کو ہم نے مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب یہ انڈے کی سمیل دور کرنے کے لیے ہم اس میں 1.5 ٹی سپون منیلا ایسنس شامل کر دیں گے انڈے کی سمیل کو اچھے سے یہ ونیلا ایسنس ختم کرتا ہے اگر آپ کے پاس آیا تو شامل کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں بیسن اور انڈے خلوہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم پین لے لیں گے اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے گی بسم اللہ الرقمان نے رہیں کوشش کریں آپ گی شامل کریں گی سے بہت زبردہ سنوہ بن کے تیار ہوتا ہے اگر گی نہیں ہے تو آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں میں کپ کے حساب سے شامل کر رہی ہوں تو یہاں پہ سٹینر لیں گے اور اس سے ایک کپ ہم اس میں بیسن شامل کر دیں گے ابھی تک میں نے چولا آن نہیں کیا جب یہاں بیسن اور میدے سے کوئی بھی چیز بنا رہے تو لازمی آپ چھان کے یوز کیا کریں جی تو بھی ہم نے چولا آن کر لیا ہے بسم اللہ الرقمان درہم جہاں پہ ہم بیسن کی اچھے سے بنائی کریں گے میڈیم سے لو آنچ پہ تاکہ بیسن کی بنائی ہوتی ہے وہ اچھے سے ہو جائے اور اس کا کچھا پان بھی ختم ہو جائے پہنچ سے اچھے میں ہم بلکل لو فلیم پہ بیسن کی بنائی کریں گے جی چمچ کے ساتھ اس طرح مکس کرتے ہوئے ہم بیسن کی اچھے سے بنائی کر لیں گے پہنچ سے اچھے میں تک ابھی آپ کو لگ رہا ہویا کہ یہ گی زیادہ ہے یہ گی زیادہ نہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ گی میں نے کیوں اس میں تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے جی لو فلیم پہ بیسن کی بنائی کرتے ہوئے پہنچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں تو آپ بہت پیاری سی کشبو آنا شروع ہو جائے جب کشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ بیسن کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو اس طرح سے جب بیسن کی بنائی ہو جاتی اس طرح سے اس کا گولڈن سا کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے آپ نے زیادہ ڈارکننگ کرنا نہیں تو آپ کے ہلوے کا تیز نوع ہے وہ کڑوا ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو ہم نے بیٹر ریڈی کر کے رکھے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کرتے جائیں گے اور آنچہ ہم بالکل کم کر دیں گے اور ایک دم سے ہم سارا بیٹر نی شامل کریں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کرتے جائیں گے اور گی کو ہم نے اس لئے زیادہ شامل کیا تھا کیونکہ انڈے جو ہے وہ اچھے خصا گی کو جذب کرتے ہیں اس طرح سے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے شامل کرنا ہے اور اچھے سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے تاکہ بیسن کی کوئی بھی گھوٹلی نہ بنے اس طرح سے تیز تیز آپ نے اس طرح سے چمل چھلاتے جانا ہے ابھی تک میں نے آنچ بلکل کم رکھی ہوئی ہے آنچ اس لیے کم رکھی ہے کہ جب ہم بیٹر شامل کریں گے تو اس میں بہت زیادہ گھوٹیاں بن جائیں گی جب اس طرح سے ہم سارے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم آنچ تھوڑے سی تیز کریں گے بہت تیز بھی نہیں کریں گے بس اتنی کہ ہلوے کی اچھے سے بنائی ہو جائے تو یہاں پہ ہم دس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلم کے ہلوے کی اچھے سے بنائی کریں گے ہاف تی سپون کے قریب ہم اس میں علاچی پورڈر شامل کر دیں گے جی تو اچھے اس مکس کرنے کے بعد آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا بیسن کلوہ تیار ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیا اور تیز آنچ پہ ہم تقریباً دس منٹ کے لیے بیسن حلوے کی بنائی کریں گے تاکہ انڈوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے اور ہمارا بیسن اور انڈے کے حلواز بردست سبان کے تیار ہو ماشاء اللہ آپ اس کی لکٹ چیک کر سکتے ہیں اور بلکل نرمہ ملائم ملائی کی طرح تھوڑے سے ہم اس میں ڈرائی فروٹ شامل کریں گے کٹے ہوئے بادام اور کاجو شامل کر دیں گے آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ اچھے لگتے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گئی بلکل بھی زیادہ نہیں ہے پرفیکٹ طریقے سے میں نے اس میں گئی بھی دودھ اور بیسن سارے چیزیں ماپ کے شامل کی ہیں اسی طرح سے آپ نے سارے چیزیں ماپ کے شامل کر دیں اور پھر آپ کا پرفیکٹ طریقے سے بیسن اور انڈے کا حلوہ بن کے تیار ہوگا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی مزے ہمارا بیسن اور انڈے کا حلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو دس منٹ پکائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ریزلٹ آیا اور کتنا زبردست یہ بیسن اور انڈے کا حلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم ڈیش آرڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک ٹرے لے لیں گے اور آئل کے ساتھ ہم اس طرح سے گریز کر لیں گے جو ہم نے بیسن اور انڈے کا حلوہ بنا کر رکھا ہے اس طرح سے سارا اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے ہم اس علوے کو سیٹ کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ہم ریسٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ آپ اس طرح سے دبائیں گے تو بادام ہلوے کے اندر اچھے سے پریس ہو جائیں گے جی تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو آدھا گھنٹہ ہو چکیا تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہلوے کی بسم اللہ الرحمن الرحم بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اس طرح سے چھوٹے بڑے پیسز جس سائز کے آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم درمیان میں سے بھی کٹنگ کر لیں گے جی ابھی ہم جو ہم نے اس طرح سے پیسز بنائے ہیں بہت ایزیلی طریقے سے اس طرح سے نکل آئیں گے جی تو ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بیسن اور انڈے کا ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے جی تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی طریقے سے آپ اس طرح سے ٹکڑیوں کو نکال لیں گے ما شاء اللہ بہت ہی زبردست اور نرم ملائم سا ہمارا بیسن اور انڈے کا ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے یقین جانے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ